کہ اندری گرہمنٹری عمر شاہ کا مدیبردیش میں دوسرا دورہ ہونے والا ہے بیٹے ایک ہفتے میں یہ دوسرا دورہ ہے اور آج مالوہ نمان کو سادنے کی پوری کوشش کی جائے گی ان دور میں بوتھ کارکرتاؤں کو سمبودھت کریں گے عمر شاہ بوتھ کارکرتاؤں کو چناوی ٹپس دیں گے بھگوان پرشدام کی جن مسلی جانہ پاؤ بھی جائیں گے عمر شاہ بی جی بی کے دگج نتاؤں کی بیٹھک پی لیں گے شاہ کا منٹ ٹو منٹ کارکم اور دوپیٹ ڈیر بجے اندور ائرپورٹ پہنچیں گے عمر شاہ دوپیٹ دو بجے جانہ پاؤ میں بھگوان پرشدام کی جن مسلی جائیں گے دوپیٹ تین بجے ماں کنک دیوی مندر بھی جائیں گے بوتھ کارکرتاؤں کے سم ملن کو سمبودھت بھی کریں گے اور شام پانچ بجے خوچل میریٹ میں بیٹھک کو سمبودھت کریں گے رات میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر دلی کے لیے ربانہ بھی ہوں گے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں منٹ ٹو منٹ کارکم ڈیر بجے اندور ائرپورٹ پر پہنچیں گے عمر شاہ اور ریسیب کیا جائے گے دوپیٹ دو بجے جانہ پاؤ میں بھگوان پرشدام کی جن مسلی بھی پہنچیں گے اس کے ساتھ دوپیٹ تین بجے ماں کنک دیوی مندر جائیں گے بوتھ کارکرتاؤں کے سم ملن کو سمبودھت کریں گے اسی کے ساتھ شام پانچ بجے ہنچل میریٹ میں بیٹھا کو سمبودھت بھی کرنے والے ہیں عمر شاہ یہ تمام کارکرب ہیں اور ان کارکربوں میں شامل ہوں گے اور خاص پاتھ یہ کہ جب سم ملن میں شامل ہوں گے تو کارکرتاؤں کو چناوی ٹپس دیتے ہوئے نصر آئیں گے عمر شاہ دورے کو لے کر تمام تیاریاں تمام تیاریاں پوری کی جا رہی ہیں اور کیندری گرہمنت عمر شاہ کا مندر پردیش میں ایک ہفتے میں دوسرے دورہ بیٹھے بیس دن میں یہ تیسرا دورہ ہے لگتار تابرتوڑ جو دورے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ بی جو بی پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے بھائی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف بی جو بی ایکٹیو موڈ میں ہے تو بھائی دوسری اور کانگریس پارٹی بھی پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے اور کانگریس پارٹی کی بھی اندور میں تمام کارکرم ہیں اور جس میں کنیہ بھی پہنچنے والے ہیں وہی آج عمر شاہ اندور پہنچیں گے پہلی یہ کارکرم دا کہ بھوپال پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد اندور لیکن اس کارکرم میں بدلاو کیا گیا اور تازہ جو شیڈیول سامنے آیا اس پر یہ بتایا گیا کہ سیدھے دلی سے اندور پہنچیں گے ائرپورٹ پر ریسیب کیا جائے گا اس کے بعد تمام کارکرموں میں شامل ہوں گے بھوٹ کارکرموں کو چناوی منطرے دیں گے چناوی ٹپس بھی دیں گے ہمشہ کہ کس طرح سے ملت پردیش میں خاص طور پر یہاں پر مالوہ نمار کو مجبوط کرنا ہے کارکرموں کی ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح سے انہیں اپنی ذمہ داری کا نروہند کرنا ہے تو اس کو لیکن تمام جو ٹپس ہیں جو خاص بات ہیں ان کارکرموں کو بتائی جائے گی انہیں سمجھائے جائے گا کہ بی جی بی کو پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے کس طرح سے محنت کرنے پڑے گی اور کتنا زیادہ یہ کڑا مقابلہ ہے ویدان صبح چناو کا اس کو فتح کرنے کی کوشش بی جی بی پوری طرح سے کر رہی ہے اور اسی کو لیکن لگتار یہ دورے ہو رہے ہیں آپ کو دار دی کی یہ تیسرا دور ہے بیتے بیس دن میں عمر شاہ کا اس کے بعد اور بھی کئی بڑے نیتاؤں کے دورے ہونے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بارہ اگست کو پردھان مدی نریند موڈی بھی مدی پردیش پہنچیں گے ساغر پہنچیں گے اور اسے کے ساتھ لگتار انے نیتاؤں کی بھی دورے ہونے والے ہیں اسے کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی جا رہی ہے جو کام دیا گیا جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کی سمکشہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا پریزنٹیشن لیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے جو کام دیا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن جیسے امرشاہ کا یہ دور آتا ہے ہوا اس کے بعد سے پھر سے حل چلے تیز ہو گئی کیونکہ ایک طرف بھوپال اور دوسرے اور ان دور میں لگتار بیٹھکے چلتی رہی اور بیٹی رات بھوپال میں بھی بیٹھک ہوئی اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سنوال داتا ہے ہیمند شرمہ ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو ہیمند جیسے ہی یہ جانکاری سامنے آئی کہ امرشاہ ایک بہت پھر سے منتھ پردیش دورے پر آنے والے ہیں تو اس کے بعد حل چلے تیز ہو چکی تھی اور کل رات پھر بھوپال میں بھی دوریں بیٹھکے چلتی رہی ان دور میں بھی بیٹھکوں کا دور جاری رہا اور آج امرشاہ ان دور پہنچنے والے ہیں دیکھیں بلکل بیٹھکوں کا دور جو ہے وہ لگتار جاری رہا ساتھ تین بہت تاک اب تیاریاں جو ہے وہ اب بھی جاری ہیں کیونکہ بہتر گھنٹے کا سمجھ جو ہے تیاریوں کے لیے ملا تھا سبہ اسطل اب بھی ادھورہ ہے جہاں پر لگاتار جو کرمچاری وہ کام کر رہے ہیں لگ بھگ دو سے ڈھائی گھنٹے کا وقت سبہ اسطل کو تیار ہونے میں اب بھی لگے گا جس کے قرآن امیش شاہ کے کارکرم میں سنسو دن کیا گیا ہے اور پہلے امیش شاہ ان دور آنے کے بعد جانا پاؤں کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے بعد لوڈ کر وہ سبہ کو سمبوزیت کریں گے کارکرتہ سنبیلن میں شامل ہوں گے اور شام کو پھر ہوتل میریٹ کے اندر ستر سے زیادہ پدہ دکاریوں کے ساتھ میں چرچہ کریں گے اور ون ٹو ون ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان دور کی راج نیتی کے اندر کیا حل چلے چل رہی ہیں کیا کچھ کس کی پریشانیاں ہیں کون ناراج ہے اور ناراج کو منا کر سمنوے کام کرانے کا کام جو ہے وہ کینری گریہ منتری امیشہ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اب کچھ دیر کے بعد یہاں پر کارکرتہ مستل پر کارکرتہوں کا حجوم پہنچنا شروع ہو جائے گا اور بڑی سنکھیاں میں کارکرتہ آج سمیلن میں امیشہ کو سننے کے لیے یہاں پہنچیں گے اور جیت کا گروہ منتر یہاں پر امیشہ دیتے ہوئے کارکرتہوں کو نظر آئیں گے جی امید بہت دھنیواد آپ کا زیادہ جانکاری کے لیے تو ابودادی کی یہ دورہ ہے اور اس پیچ جیسے کہ ہمیشہ پہنچیں گے تو جیت کا منتر دیتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ تمام کارکرتہ ہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور مالوہ نیوہ جو کی نیوہ ہاں پر پوری کوشش کی جائے گی کس طرح سے مالوہ